جلے پتھریہ بیدان سبا چھتر سے بی ایس پی کی بیدائک راما بائی نے کونگریس سرکار کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے انہوں نے اپنے بیانوں میں کہا ہے کہ سی ایم کو منطری بنانا ہوگا تو بنائیں گے نہیں بنانا ہوگا نہیں بنائیں گے لیکن ہم تو منطری کے باپ ہیں ہم نے ہی یہ سرکار بنائی ہے یہ بات راما بائی نے منگلوار کو ایس پی آفیس کے پاس پتھکاروں سے باتچت کے دوران کہی جس کے بعد راما بائی کی یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی زیادہ ویرل ہو رہا ہے بتا دے کہ راما بائی کملناس سرکار سے نراج چل رہی ہے انہوں نے پھر سے کملناس سرکار پر نسانہ سادہ ہے انہوں نے بی ایس پی کے دونوں بیدائکوں کے لیے منطری پتھکی مانگ کی ہے راما بائی نے کہا ہے کہ مدد پردیس میں کونگریس نے بہن جی کی مدد سے سرکار بنائی ہے اس لیے ہم اپنے دونوں بیدائکوں کے لیے منطری پتھکی مانگ کر رہے ہیں ہم کرناٹک میں دیکھ چکے ہیں وہاں جیسی استھیتی ہم یہاں نہیں چاہتے ہیں اگر انہوں نے ہمیں منطری مندل میں سامل نہیں کیا تو ہم اس کا ویروت کریں گے اس سے پہلے بھی راما بائی نے کونگریس پر نسانہ سادہ تھا بتا دے کہ بیدائک سبا ستھ کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ کونگریس پارٹی کے بہو بڑھ گئے ہیں راما بائی نے کہا ہے کہ انہیں منطری بنانا پڑے گا کیونکہ ہماری بی ایس پی سے ہی ان کی سرکار بنی ہے اور بی ایس پی کے دم پر کونگریس کی سرکار چل رہی ہے اس لیے کمنلاد کو بی ایس پی کو پتھ دینا پڑے گا اور نہیں دیں گے تو سمجھ لیں گے ان کی مضبوری ہے ہمیں منطری بنانا ہی پڑے گا راما بائی نے لوگ سبا چناؤ لڑنے کے سمبن میں کہا ہے کہ وہ چناؤ نہیں لڑے گی پریوار سے کسی کو چناؤ لڑائے گی اس کے آگے مائویتی کا جو آدیس ہوگا اس کا پالن کریں گی ویرو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں